بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو لنڈن ٹرپ اپیسوڈ 3 آج میں نے کہا کہ میں کری لیتی ہوں بہت ہی عرصہ ہو گیا ہے رمضان میں کافی بیزی ٹائم جا رہا تھا اور ذرا انرجی لیولز بھی تھوڑے لو ہوتے ہیں تو چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپیسوڈ 3 اور اس میں ہم جا رہے تھے اپنے ملینیم بریج پر اور ملینیم بریج کے آس پاس جو ہے وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے بہت ہی خوبصورت جگہ تھی تو اس کے لیے ہم نے یہ ٹیوب یہاں پر ہم نے لی تھی اور اس کی میں ایک الگ سے ویڈیو ساتھ ہی اپلوڈ کروں گی کہ ہم ٹیوبز کو کیسے یوز کرتے ہیں تو اس میں میرے ہزبن ایکسپلین کریں گے کہ ٹیوبز کو لنڈن میں ہم کیسے یوز کرتے ہیں تو ویسے یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہزبن کے ساتھ ہوتے ہیں تو بس ان کو فالو کرتے جائیں آپ کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہاں میں بیٹھی تھی تو مجھے اگدم سے لگا کہ جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور اتنے کوئی زبردست اس بندے کے ایکسپریشنز تھے میں دیکھ کرنا اگدم مجھے لگا کہ واقعی میں کوئی بندہ کھڑا ہوئے تو بہت زبردست ایکسپریشنز دیئے ہیں تو آج ویلنٹائن سٹے تھا اور فرس ٹائم میرے رنگز کمپلیٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد ہم یہاں پر اسٹیشن پر پہنچ چکے تھے اور یہاں سے اب ہم نے جانا تھا ملینیم بریج کی طرف اور سکس منٹس کی واق تھی موسم بہت اچھا تھا اور ویلنٹائن سٹے تھا یہ تو ہر جگہ آپ کو اس طرح سے نظر آ رہے تھے لائٹس وغیرہ اور یہ ہارٹس جگہ جگہ اور لوگ بھی بکیز لے کر پھر رہے تھے تو اس سٹریٹ میں سے ہم ہوتے ہوئے جا رہے تھے اور اگدم سے ہمیں یہ نظر آیا اور اس کا نام ہے سینٹ پالز کتھیڈرل بہت ہی خوبصورت یہ لگتا ہے دیکھنے میں اور اگدم سے جب یہ نظر آتا ہے تو بندہ اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے تو بڑا اچھا آرکیٹیکچر ہے اس کا تو بہت ہمیں یہاں مزا آ رہا تھا ہم نے یہاں پہ خوب فوٹوگریفی وغیرہ کی اپنا انجوائے کیا اس کو اور اب میں آپ لوگ کو آگے اس ملینیم بریج کے اوپر لے کر جاتی ہوں ملینیم بریج کے اوپر چڑھتے ساتھ ہی یہ بہت ہی خوبصورت سا ریور ٹیمز کا ویو نظر آتا ہے اور بہت ہی پیاری یہ جگہ ہے اتنا مزا آیا اس جگہ کو وزٹ کرنے کا بہت ہی پرسکون جگہ ہے اور اس کے علاوہ یہ پانی اور اس کی جو ویوز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس کے اندر یہ جو بورٹ چل رہی ہے اور اس سے جو ویوز بن رہی ہیں تو بہت ہی مزا آ رہا تھا اس سین کو دیکھنے کا اور یہاں پر ہلک ہلکی سی بارش بھی ہو رہی تھی اور یہ بیلڈنگز بھی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی شاید ویلنٹائنز ڈے کی وجہ سے یہ سب لائٹنگ ہوئی بھی تھی ملینیم بریج ایک اتنے مزے کی جگہ ہے اس ساتھ آپ کو ریور ٹیمز نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ساری بیلڈنگز اور بورٹس اور پانی کی لہریں اور آتی جاتی یہ سب گارڈیاں اور دور سے آپ کو یہ ٹاور بریج بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور بہت ہی پرسکون جگہ ہے یہ اور آئم شور کہ یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں آس پاس کی وہ ضرور یہاں آتے ہوں گے اور دل کرتا ہے یہاں گھنٹوں کھڑے ہو کر بس اس سین کو دیکھتے رہیں بہت ہی مزا آیا اس کو دیکھنے کا سبحان اللہ تو یہاں سے دور ہمیں یہ لنڈن آئے بھی نظر آ رہا تھا اور ہمیں ریالائز نہیں ہوا کہ یہ بھی تھا پیچھے اور ہم نے پھر اس کو ایڈنٹیفائی کر لیا کہ یہ بھی پیچھے سے نظر آ رہا ہے تو اب ہم اس بوٹ میں بیٹھ کر اور پھر لنڈن آئے کی طرف چائیں گے ملینیم ریڈ سے واپس آنے کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا لیکن پھر ہم نے کہا کہ چلو اوبر بوٹ جو ہے یہاں پر جو ریور ٹیمز میں چلتی ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں اور ہم نیچے اتر کے آئے تو ہمیں یہ ایسے لائٹ والا یہ نظر آیا تو اس پر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ شاید بھی ٹائم لائن بنائی ہوئی کی رہنے اور اس پر سارا کچھ لکھا ہوا تھا لنڈن کے بارے میں تو اس بوٹ میں ہم نے بیٹھنا ہے اور یہ اوبر کی بوٹ ہے اور یہاں سب نے ٹکٹ لیا اور پھر ہم نے تھوڑا سا ویٹ کیا تو یہ بوٹ یہاں پر پہنچ گئی اور ویسٹ مینسٹر سے ہم جا رہے تھے لنڈن آئی سے تو بوٹ میں جو لوگ تھے وہ اترے تو پھر ہم لوگ اس بوٹ میں چلے گئے اور اس کو دیکھ کے نا مجھے وہ ٹائٹینک یاد آ رہی تھی اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دوبارہ ٹائٹینک دیکھی اور بہت مزہ آیا اس کو دیکھنے میں کیونکہ وہ ہمیشہ ہی اس کو نا دیکھنے میں مزہ ہی آتا ہے کیونکہ وہ اتنے مزے کے سینز اینڈ والے جو سارا وہ آئیس برگ آ جاتا ہے اور وہ بہت ہی مزہ آیا دوبارہ سے دیکھنے میں ٹائٹینک کو تو بہت اچھی ویسے اس کی جو ہے نا ڈائریکشن اور سینیمیٹرگرافی ایوریتنگ پرفیک بہت سبردست اس زمانے کے لحاظ سے تو اب ہم یہاں پر بیٹھ کے تھے اور بڑا مزہ رہا تھا اس زین کو انجوائے کرنے میں پانی کی آواز بھی آ رہی تھی اور ہم اس پھر سے ہم کسی بریج کے نیچے سے گزار رہے تھے ویسے مجھے لنڈن کا اتنا زیادہ پہلے شوق نہیں تھا لیکن جب میں ملینیم بریج پہ آئی تو مجھے واقعی میں اتنا بہت بہتا ہی ہوا یہاں کے اور پتہ جلا کہ لوگوں کو لنڈن اتنا کیوں پسند ہے یہاں کی کچھ وائبز ہیں ایسی جو کہ ہمیں اور کہیں پہ بھی نہیں ملتی تو پھر اقدم سے یہ آ گیا تھا لنڈن آئے ہمیں نظر آیا اور آپ دیکھی سکتے ہیں ساتھ لوگ اپنے بوکیز لے کے جو ہے وہ اپنے سیلفیز لے رہے ہیں تو ہم نے بھی اس کے ساتھ کچھ سیلفیز دیں تو اب ہم اترنے والے تھے اس بورٹ سے کیونکہ اب لنڈن آئے کے پاس ہم پہنچ گئے تھے اور یہ دیکھیں کیسے اس نے اس کو اب بورٹ کو واپس لے کر جا رہا ہے اس کورنر تک تاکہ ہم آرام سے اتر سکیں تو اب ہم اس بورٹ سے اتریں گے اور پھر ایک وہ فوڈ سٹریٹ سی انہوں نے واک ایک ایسے ریور ٹیمز کے ساتھ بنائی ہوئی ہے تو وہاں پر ہم بہت ساری کھانے کی چیزیں ہیں وہاں ڈونٹس بھی ملتے ہیں پاپ کورنز فش ان ٹپس بہت کچھ وہاں پہ مل رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اب ہم لوگ انجائے کریں گے یہ لائٹس بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور اس کو دور سے بھی ہم دیکھ رہے تھے اب ہم اس کے پاس آ چکے تھے تو یہ ہے لینڈن آئے اور بلکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ چل رہا ہے لیکن یہ چل رہا تھا ہوتی سلو چلتا ہے اور یہ جو ہمیں دور سے یہ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں یہ کافی بڑے ہوتے ہیں کمپارٹمنٹس اور اس کے اندر پھر کافی سارے لوگ پیٹ سکتے ہیں اور پھر یہ چلتا ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی کبھی ٹرائے کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید مجھے در نہ لگے اس میں تو لیٹس سی چاہیں گے تو اب آگے ہم جا رہے ہیں اس سٹریٹ کی طرف اور یہ بھی بہت پیارا سا رستہ تھا لائٹس جل رہی تھی اور ریفلیکشنز جو نظر آ رہے تھے لائٹس کے پانی کے اوپر اس کا اور بھی زیادہ مزہ آ رہا تھا دیکھنے کا اور پھر ہم یہاں سے ہوتے ہوئے اس سٹریٹ میں گئے اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سٹریٹ میں کیا کیا تھا تو لنڈن آئے کے ساتھ سیلفیز جو ہیں وہ منڈیٹری ہوتی ہیں اور ہم نے بھی خوب کوشش کی کہ اچھے اچھی سیلفیز ہماری اس کے ساتھ آ جائیں اور پھر یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ وہ سٹریٹ ہے جہاں پر ساری ہوتی ہیں چیزیں جو مل رہی ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی زبردست بیلڈنگز یہاں سے دور سے نظر آتی ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کونسی بیلڈنگز ہیں اور یہ فشن چپس کی وین کھڑی ہے اور ادھر یہ پاپ کونز مل رہے تھے اور پھر اس طرف تھوڑا ہم آگے گئے تو یہ کروزل بھی لگا ہوا تھا ہم ایسے کافی لیٹ نائٹ گئے تھے تو زیادہ چیزیں بند ہو گئی تھے اور یہ ایک لائٹ مین بھی جا رہا تھا لائٹس لگا کے اپنے اوپر تو اب ہم نے یہاں پر خوب انجوائی کر لیا تھا اب ہم واپسی کی طرف جا رہے تھے اور واپسی میں پھر اسی طرح سے ہم نے ٹیوب لی جس پر آئے تھے اور ٹیوب میں بیٹھ کر ہم لوگ واپس اپنے جہاں سے ہم آئے تھے ہم آئے تھے ہیمر سمیت سے ہم واپس گئے اور پھر ہیمر سمیت سے ہم نے بس لی اور پھر ہم اپنے جہاں جزک جہاں پر ہم ٹھہلے ہوئے تھے وہاں ہم چلے گئے واپس جاتے ہوئے ہمیں یہ مساج چیئرز نظر آئیں اور کافی زبردست یہ تھیں اور اس میں ون پاؤنڈ اس کا چارج تھا اور میرے خیال میں فائیو سکس منٹس کا جیدہ ایسے کچھ ہوتا ہے مساج یہ تھی اپیسوڈ 3 اور سٹے ٹونڈ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ